قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا کہ اللہ ایمان والوں کا رخوالہ ہے يُخْرِجُوهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّور وَنْهِ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے تو میرے بھائیوں آپ ہی بتائیں جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے جسے اللہ اندھیروں سے دور کرے اسے کون اندھیروں میں ڈال سکتا ہے کون اللہ سارے جہان و سارے کائنات کا مالک ہے وہ ہمیں خود بنانے والا وہی ہیں وہی ہماری حفاظت کرے تو کون ہمیں اندھیروں پہنچا سکتا ہے اللہ نے جیسے حفاظت کی اسماعیل علیہ السلام کی چھوری سے عبراہیم علیہ السلام کی آگ سے یونس علیہ السلام کی مچھلی سے موسیٰ علیہ السلام کی پانی سے جیسے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہم بھی اپنے اللہ کو راضی کر لیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ تو کہتا ہے کہ عدعونی مانگو مجھ سے میرے بھائیوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا والوں سے مانگنے پر دنیا والا نراض ہوتا ہے لیکن اللہ سے نہیں مانگنے پر اللہ نراض ہوتے ہیں وہی تو مالک ہے ہمارا ہمارا مقصد کہتا ہے ہم بھول چکے ہیں میرے بھائیوں ہمارا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا تھا ہمارا مقصد تھا کہ دین دنیا دونوں کی عافیت مانگنا ہمارا مقصد تھا کہ صرف آخرت ہمارا مقصد تھا دنیا ہماری ایک ضرورت تھی دنیا کا پیسہ دنیا کی لالچ یہ بہت خوفناک چیز ہے اپنے آپ کو صدھاریں اپنے آپ کو دین پلائیں اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے